بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام الرجل والعلل امام علی بن المدینی السعادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان مبارک نفوس میں ہیں جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں جیسے صحیح بخاری میں کتاب المناقب باب فضائلی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خیر امتی قرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم سبحان اللہ آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہترین امت میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا یعنی صحابہ کا زمانہ پایا تابعین کہلائے اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا یعنی تابعین کا زمانہ تابعین کا پایا اور تب تابعین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمرہِ طبع تابعین کے محدیسین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے آپ کے جب القابات کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو امام اہل الحدیث کہا جاتا ہے قائد علم الرجال والعلل کہا جاتا ہے الواس المعرفہ کہا جا رہا ہے اور پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھئے کہ جب ان کے فور فادرز کی ہم بات کرتے ہیں ان کے اجداد کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ السعادی لگا ہوا نظر ہے یہ قبیلہ بنو سعاد کے ایک شخص تھے اوروہ بن عطیہ السعادی یہ خاندان جو ہے ان کا غلام تھا تو اس غلامی کی وجہ سے جو ولا کی نسبت تھی اس کی وجہ سے یہ ان کے نام کے ساتھ السعادی کا لفظ قائم ہو گیا تو بمانی دوسری اگر میں یہ کہوں کہ بنو سعاد نے جو خدمت کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کا تسلسل ہمیں جو ہے یہ ایک نام کے ساتھ جڑ گیا اور پھر مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے تو اس وجہ سے یہ مدینی کہنا ہے تو آج کل تو مدنی لفظ کمان ہوتا ہے لیکن امام رجل والعلل کے لیے مدینی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا اچھا یہ بڑا مختلف اس پہ بہت کلام ہوا کہ صاحب مدینی کہا جائے مدینی کہا جائے مدینی کہا جائے کیونکہ نامر یہ مدنی کہا کرتے ہیں لیکن واحد آپ کے بارے میں میں نے پڑا کہ آپ کو مدینی کہا جائے مدینی مدینہ المنورہ کے سبب سے کہا جائے آپ کا اصل نام نامی اسم گرامی علی ہے آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کی گئی تو اب جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام علی بن المدینی السعادی خطیب بغدادی نے ان کے والد بزرگوار کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ان کے والد مشہور محدث تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے باپ میں ان کو جو فیضان مل رہا ہے وہ ابتدائی طور پر اپنے والد بزرگوار سے گھر ہی میں مل رہا ہے سبحان اللہ اور پھر صیرت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے جو ابتدائی علوم حاصل کیے ہیں وہ اپنے والد بزرگوار ہی سے حاصل کی یعنی پہلے مرشد آپ کے واقعیتن آپ کے والد بھی مرشد بھی اور استاد بھی تو وہ ایک استاد ایک والد ہو تو پھر اس میں جو کہکشائیں کھلا کرتی ہیں اس کا انداز ہی کچھ مختلف بھئی سبحان اللہ اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانہ طالب علمی میں یعنی بچپن ہی میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے دوران ہی آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے پردہ فرمائے اب یہ اکل ہوتے ہیں اب ایک ماں اور ایک بیٹا بچ اس ماں کے جگرے کو سلام ہے کہ جس نے اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے بچے کے شوق کے لیے اسے اپنے جگر سے اور اپنے قربت سے دور کیا ہے اور شوق بھی کیا ہے اور شوق کیا ہے تحصیل علم یمن کے لیے آپ کو روانہ کیا ہے اور جب یمن کے لیے روانہ کیا ہے تو تمام قسم کے اخراجات والدہ نے کیسے پورے کیے یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ اور مشکل تھے اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو اگر آ کر کوئی مشورہ دیتا تھا کہ اس وقت تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا خدمت کے لیے تو وہ جواب میں کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو آہا یعنی یہ لیول تھا میرے بیٹے کے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو کہ تم اسے علم سے دور کر کے میرے پاس بھیجنا چاہتے ہو آپ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام علی بن المدینی سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد تمہارے دوستوں کو بھی پہچان لیا اور تمہارے دشمنوں کو بھی پہچان لیا لوگوں ہیں جو آکے مجھے تسلی دیتے تھے اور آ کر مجھے کہتے تھے کہ اممہ جی پریشان مت ہونا تیرا بیٹا جب واپس آئے گا تو وہ ایسا علم لے کر آئے گا کہ اسے دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس لیے سبر پر قائم رہنا کہ وہ تیرے دوست تھے سارے کے ساتھ کہا اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جو کہتے تھے کہ اسے واپس بلالے اسے خط لکھ اور اسے اپنے پاس بلالے تیری آگر خدمت کرے تیری تکالیف کو دور کرے تو میں جان گئی کہ یہ مشورے دینے والے تیرے دوست نہیں ہو سکتے تیرے دشمن یہاں ایک جو بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے والدین کی جو ترجیحات اور پریورٹیز ہوا کرتی ہیں وہ آج کے اس دور میں والدین کے لیے انتہائی اہمیت کیا انہوں نے اپنی خدمت کروانے کے مقابلے میں جس چیز کو مقدر رکھا ہے وہ اپنے بیٹے کا وہ اشتیاق علم ہے وہ علم کی جستجو ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اپنے آج سے جدا کیا اسی کا نتیجہ اور اسی کا یہ سمر ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہم اتنے عرصے بعد حضرت امام علی بن المدینی السعادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی دیکھیں کہ دنیا میں انسان نہ جانے کس کس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ محدثین کی ہستیاں وہ نظر آتی ہیں کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا دفاع کرتے ہوئے میں نے اور پھر حضرت سیدنا امام علی بن المدینی السعادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ نے پھر اس دفاع میں جس ڈومین کو اختیار کیا وہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے اس وجہ سے جب ہم علل حدیث کی بات کرتے ہیں تو میں ناظرین کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا سائل اپریوٹ کرنا چاہوں پلیز پلیز تاکہ اس کی حساسیت ہمارے سامنے پلیز پلیز دیکھیں علل جو ہے نا یہ علت کی جمع ہے اور علت جو ہے وہ کمزوری زوف اور مرض کو کہتے ہیں اور یہ جو علل علت ہوتی ہے یہ کبھی سند میں ہوتی ہے اور کبھی مطن میں ہوتی ہے اچھا اور آسان کر دیں اس کو اور آسانیوں کر دیتے ہیں کہ جو سند ہے جس میں نام آ رہے ہوتے ہیں اوکی ہاں اس کے ذریعے سے حدیث پلیز فلا سے فلا سے فلا سے سنیا ٹھیک ہے اور مطن جو ہے وہ ٹیکسٹ کو کہتے ہیں جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فائن ٹھیک ہے علت جیسے میں نے کہا کہ کمزوری زوف یا فائن بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اب اس مطن میں یا سند میں یہ علت موجود ہوتی ہے اوکی کمزوری اگر موجود ہوتا لیکن ظاہر نہیں ہوتی ظاہر نہیں ہوتی اوکی عام دیکھنے والے کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے جیسے بہت سے لوگ بیان کر دیتے ہیں اور فورورٹ کر دیتے ہیں حدیث پاک اب اس جو ظاہر نظر آنے والی صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے اس میں علت کو تلاش کرنا یہ انتہائی پیشیدہ اور انتہائی مشکل عمر ہے یعنی صحیح حدیث ہے کہ نہیں یعنی روایت غلط ہے یہ تلاش کرنا مشکل ترین کام اب اس کام کو ہی علمِ عللِ حدیث کہا جاتا ہے اوکی یہ تو انتہائی تو گویا میں مزید آسان یوں کر دوں کہ اس علم کو عللِ حدیث کہا جاتا ہے جس میں پوشیدہ اور دقیق اسباب سے بحث کی جاتی اوکی پہلے اس علت کو نکالنا اور پھر اس پر بحث کرنا اوکی جس کی بنا پر حدیث کی قدح و صحت سامنے آتی اوکی یعنی اس کمزوری کو پہلے تلاش پوائنٹ آؤٹ کر دینا اس کو نکالنا اس پر ڈیبیٹ کرنا پھر اس کا جو ہے جو مرتبہ ہے اس کو بیان کرنا امیزنگ اچھا یہ یہ عمل ہم سمجھ رہے ہوں شاید کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو کون اتنی جو ہے وہ گہرائیوں میں جائے اللہ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں سے علت کو پہچاننا میرے نزدیک محبوب ہے اس بات سے کہ میں حضور کی بیس مزید احادیث کہیں لکھوں آہا یعنی پہلے اس کو پورا کلم ہے یعنی علل حدیث کی جو گہرائی ہے اور جو گیرائی ہے اور اس کا جو تجسس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی پہچان مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کے مقابلے میں بیس آہ حدیث لکھ رہا ہوں اس کے مقابلے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں علل حدیث پر کہا ہوں اللہ اس سے امت مسلمہ کی ایک اور ڈیڈیکیشن جو اپنے آقا کے ساتھ نظر آئی کہ دنیا کے دیگر مذائب پوٹھا لیجے توراں زبور انجیل ہر جگہ آپ کو ترامیم ہیں گیتہ میں اشلو مطلب ہر جگہ آپ کو ترامیم ملیں گی لیکن امت نے گوارہ نہ کیا کہ محبوب کے کسی قول یا کسی لفظ کے اندر کوئی ترامیم ہو جائے دیکھئے علم اسماع و رجال اور علم علل حدیث بنیادی طور پر اسی بات کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ اس قدر ستھرے اور شفاف ہو کر امت تک پہنچیں کہ قیامت تک بس انہی محدیسین کے گن ہی گاتے جائیں بھئی سبحان اللہ یایہ بن مہین اب یہ دیکھئے کہ اب علل حدیث ان کی پہچان بن گئی علامت بن گئی علم بن گیا جب بھی علل حدیث کی بات ہوگی آپ کو نام امام علی بن مدینی کیا اچھا سمجھا ہے آپ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہتے ہیں آپ کا شمار یعنی امام علی بن مدینی کا شمار اپنے زمانے میں علل حدیث کو زیادہ جاننے والوں میں سے ہوتا تھا سبحان اللہ یعنی اس فہرست میں آپ کا نام ہے کہ جو علل حدیث کو جاننے والے افراد ہیں یہاں آزت علامہ فرہیانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابو بکر اسماعیلی کہتے ہیں کہ علامہ فرہیانی سے یہ دریافت کیا گیا کہ یحیی بن مہین علی بن مدینی امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں فرمائیے کہ کون زیادہ علم والا تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم حدیث کے علل کی بات کریں گے تو پھر یحیی بن مہین اور امام احمد بن حنبل علی بن مدینی سے درجے میں کم نظر آئیں گے اوکی یعنی علل حدیث میں آپ کی آثورٹی ہے آثورٹی اور آپ کو سنت کے طور پر اس دور میں بھی جانا جاتا ہے اور آج بھی جہاں پر ان کا نام آ جائے کسی علت کو بیان کرتے ہوئے وہاں باقیوں کے حاضر ہیں یعنی سپیشلائزیشن بلکل اچھا امام احمد بن حنبل اسیدی آپ کو نام سے نہیں پکارتے تھے آپ کنیت سے پکارتے تھے اس وجہ سے احترام کی بنیاد جس میدان کا انتخاب انہوں نے کر رکھا تھا وہ بڑا مشکل تھا امام مذہبی سیر علام النبلہ میں ذکر کر رہے ہیں اور میں اس بات کو ختم کروں وہ کہتے ہیں وہ علل کی معرفت میں علل کی معرفت میں حفاظ کے سردار تھے اوکے یعنی روایات کی کمزوری کی معرفت میں ہاں علل کی جو معرفت ہے اس میں حفاظ کے سردار تھے گویا امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ علم علل میں اگر کسی کو سرداری دی گئی ہے تو اس کا نام علی بن مدینی السادی ہے